نیا ورس کچھ لوگ نئے ورس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب نیا ورس شروع ہوگا میں سراب کو چھوڑ دوں گا اگلے دی میں ویشے واسناؤں کو چھوڑ دوں گا میں اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دوں گا وہاں جانا چھوڑ دوں گا یہ اچھے کام شروع کروں گا وہ کروں گا یہ کروں گا ایسے سوچتے رہتے ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں کرنے کا تو آپ دیکھتے ہوں گے میں نے بھی دیکھا ہے رات کو کیا کرتے ہیں لوگ بارہ بجتے ہی لڑکے اور لڑکیاں بائی کے لے کر کے اور شڑکوں پر دوڑانے لگتے ہیں گھومنے لگتے ہیں ایک بار میں چنڈی گھڑ کے اندر تھا مجھے دھیان آ گیا ایک لڑکی کی اس دوسری جو پولیس میں لگی ہوئی تھی اس نے اس کی شڑ پکڑ لی وہ بھاگ رہی تھی وہ شڑ نکال کر کے ہی بھاگ گئی کیسی کیسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں کوئی بھی رات کو بارہ بجے بنا سراب کے گھومتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا نشے چلتے ہیں کلبوں کے اندر جاتے ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں چلاتے ہیں اور بہو شڑکوں کے اوپر تک ملتے ہیں لڑکیاں کیا یہی سب بیتہ ہے ہماری کیا یہی نیا ورش ہے ہمارا کیا آپ ان چیزوں کو نہیں سمال سکتے کیا آپ اپنے بچوں کو صحیح دیشہ نہیں دے سکتے آپ اپنے بچوں کو ناتھا سرموں کے اندر لے کر کے جائیے ان سے کچھ بزرگوں کو ان کے ہاتھوں سے دلوائیے آپ گوشالہ کے اندر جائیے آپ جہاں یہ پسو ہوتے ہیں ان کو کچھ کھلائیے پلائیے اور اچھے کرم شکھائیے کچھ نہ کچھ ایک نیا جیون میں ان کو ایک سنکلپ دلوائیے جب آپ ان کے ہاتھ سے کچھ دلوائیں گے کچھ گریبوں کو وستردان کیجئے کچھ جن کو جو ضرورت ہے ان کو وہ دیجئے ان کو خوشی ملے گی آنند ملے گا اور ان کو ایک نئی عادت لگ جائے گی بچوں کو کہ ہمیں ہر سال یہ اچھا کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے آپ اس چیز سے دھیرے دھیرے دور ہو جائیے آپ اکیلا کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن جب آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دشا دینے لگیں گے بچپن سے ہی سنسکار دینے لگیں گے وہ سنسکار مجبوط ہوتے چلے جائیں گے اور اتنے مجبوط ہو جائیں گے کہ وہ سمجھنے لگیں گے صحیح اور غلط کا انتر اور صحیح اور غلط کا انتر جب جیو کے سمجھ میں آ جاتا ہے جب مانو کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو مانو بدلنے لگتا ہے اور ایک ورات روپ لینے لگتا ہے ان کی بودھی پھیلنے لگتی ہے جو ان کا گروپ ہوتا ہے اس کو بدلنے لگتا ہے لیکن اگر آپ یہ سب آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے آپ کے بچے اس پرکار سے کرتے رہے اگر پتہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سراب کا سیون کرے گا سراب پیے گا پھر روکے گا کون کیسے سکھاؤ گے آپ کیسے روکو گے ان کو جب آپ خود ہی سراب پی کر کے آوگے اور بولو گے میں تو کل سے چھوڑ دوں آج تو نیا ورس ہے آپ یہ بہانے بنانا چھوڑیے صحیح سمیں دیکھئے صحیح سمیں کوئی اگلے ورس اگلے ورس اگلے ورس نہیں ہوتا صحیح سمیں تب ہی ہوتا ہے جب آپ جاگ جاؤ تو آپ جاگنے کی کوشش کرو بھاگنے کی نہیں کہ جو میں نے کرم کیے ہیں جو میں نے سوچا ہے جو میں نے ویچار کیے ہیں جو میں نے چاہا ہے جو کرنے کا پریاس چل رہا ہے جو کرم چل رہے ہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا نہیں آپ جہاں بھی ہو جس بھی فیلڈ میں ہو جہاں جس نگر گاؤں جہاں بھی ہو وہیں سے شروع ہو جائیے اور ایک ایک اپنے جو ساتھی ہیں سمجھائیے اپنے بچوں کو دشا دیجئے اور اس نشے سے بچانے کی کوشش کیجئے